پانچ روپے مہنگا کر دیا ہائیو سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی آج سکول کالیجز میں مکمل چھٹی ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکول کالیجز بند رکھنے کا اعلان سکولوں کی بندش کا فیصلہ امن و امان کے پیش نظر کیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئے پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت آہم سرکاری عمارتوں پر رینجز کے دستے تائینات ہسپتالوں میں ہائی الیٹ شہر میں جزوی طور پر موبائل سرویس معطل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا دباؤ لاہور آنے والی ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک لیا گیا ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستے سیل میٹرو بس سرویس ایل ٹی سی اور موٹرو ویڈی ٹرافک کے لیے بند امامیوں کالونی شہدرا شیرا کوٹ ٹاکر نیاز بیک چنگیا مرسیدو پر گاڑیوں کے لنبی کتاریں راوی پل، دربار، لور مال، کنال روڈ پر ٹرافک کا ازدہام شہری ٹرافک میں پھنس کر رہ گئے گنگا رام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ نو مولود جھلس کر جان بحق ہو گیا آگ وینٹی ڈیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیہ نرس کو باروقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ دیا لواہکین کا الزام ہسپتال کے سامنے احتجاج سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاکنی راشد کا نوٹس ہسپتال آمد آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پولس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے حکومت کا بیوروکریسی کے بعد محکمہ پولس میں بھی یوٹرن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تائیوناتی تین روز قبل سی سی پیو کے عہدے پر تائیونات ظلفکار حمید پندرہ دسمبر تک ریلی سابقہ سی سی پیو بشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریان جان دیں گے کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تائیونات اسد سرفراز اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیاد ڈی پی او ساہیوال تائیونات موسیقی پولس کے چار سو چھپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولس ٹریننگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کا عملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پیکٹرس عبان کی جان و مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صبح کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولس کو جدید اسلحے کی فراہمی ترجی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب اہم شخصیات کو سیکیروٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی درگ نہیں کیا غریبوں کی دادرسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کا تقریب سے خطاب سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مار لیا اماناللہ کنڈرانی سپریم کورٹ بار کے صادر منتخب علی احمد کرد کی کیمپ میں جا کر اماناللہ کنڈرانی کو مبارک بات نو منتخب صادر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحد وقالہ برادری کے درینا مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق سلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈہ پھوٹ گیا تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو شہر پر سموک کی چادر سانس لینا بھی محال لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کوالٹی انڈیکس ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا گارڈن ٹاؤنگ کا علاقہ آلودہ ترین قرار فضائی آلودگی انڈیکس چار سو اٹھائیس ریکارڈ غازی روڈ میں چار سو ہکتر بیدیاں روڈ تین سو تیرانوے ریکارڈ سویزر لینڈ کے ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف محکمہ محالیات ائر کوالٹی انڈیکس کے آداد و شمار جاری کرنے سے گرے ازا سموک میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ وشود کی کرپشن سامنے آئی تو کارڈ روائی کریں گے ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گول برگ میں کرین اینگ گرین مہم کی تقریب بھی شرکت طلبہ میں ماسک تقسیم کی سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نمزتگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے ایک آفزاد جمع کرا دیے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کی بہن سیمی ایزدی کو ٹکٹ جاری کر دی بیس فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں تیس ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معاونے خصوصی ظلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن ایمیگریش آفیس میں بائیو میٹرک سیل کا افتتح کیا مالی خسارہ کے شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایجات کی ادم آدائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیہ کا بھی بڑا ایکشن انشاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے ملازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے رائل پام کلپ انکم ٹیکس سال دوہزار تیرہ قیمت میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کوشش ناکام جرنل سٹور میں ڈاکوں کی لوٹ مار دکاندار کی مزہ مر دکاندار مالک نوجوان نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا دوسرا فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تھانہ ہنجروال پولیس نے مقادمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہینڈ بال چیمپینشپ کا اناکار شہر کے چھ خواتین کالیجز کی ٹیموں میں کانٹے دار مقابلہ لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی الہمراہال میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام موسیقی میلا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراس اور شوبیس شخصیات کی شرکت طالبہ نے اپنی آواز کا جادو جگا کر میلا لوٹ لیا اور جن بھوتوں جادوگروں اور پریوں نے رکھ کر لیا شہر لاہور کا دنیا بھر کی طرح شہر میں بھی ہیلوین نائٹ منائی گئی نوجوانوں نے مختلف ہورر تین گیٹ اپ تھہتھار لیے بچے اور اور بڑے خوب لطف اندوز ہوئے